ویوو وی نائن یہ پاکستان کے در لانچ ہو چکا ہے اس ویڈیو کے در میں ایسی فون کے بارے میں بات کرنے والوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہوں میں آپ دیکھیں یوپی ٹیکچرز با لیٹس کے جمپ انٹو دس ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات وہاں مجھے فالو کر ساتے ہیں فیس بک پر انسٹرگرام پر سنیپ چیٹ پر اور ٹویٹر پر یوپی ٹی بی ون کے اوپر آپ کو کوئی بھی سوال ہو وہاں پر پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہ ریویو ویڈیو نہیں ہے بلکہ ایک اوپیڈین ویڈیو ہے جس کے در میں اپنے اونسٹ اوپیڈین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اسپیکس کے بارے میں بات کروں گا ڈیزائن کے بارے میں بات کروں گا فون میں کیا اچھی چیزیں ان کے بارے میں بات کروں گا فون میں کیا بوری چیزیں ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا کہ کیا یہ فون آپ کو پرچیز کرنا چاہیے یعنی سب سے پہلے سپیک سے شروع کریں تو اس میں آپ کو ملے گی 6.3 انچ کی ڈسپلی جو کہ 1080p ہے 18 to 9 ریشو دی بلکہ 19 to 9 ریشو دیسپلی مل رہی ہے کیونکہ اوپر آپ کو نوچ مل رہا ہے اسی کے ساتھ آپ کو اس میں 4 جبی کی ریم مل رہی ہے 32 جبی کی سٹورج مل رہی ہے کیمرہ کی بات کرتے ہیں تو بیک پہ اپ کو دول کیمرہ سیٹم مل رہا ہے 16 اور 2 مگا بگزل کا فرنٹ پہ آپ کو 16 مگا بگزل کا کیمرہ مل رہا ہے پروسسر کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سٹیپ لیکن کا 450 مل رہا ہے جو کہ اکٹاکور پروسسر ہے اور اسی کے ساتھ اگر ہم اس کی بیٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو 3260 ایمیچ کی بیٹری مل رہی ہے اور ایڈویڈ اور ایو آپ کو بھی رہا ہے 8.1 آٹ آف ڈا باکس پرائیس کی بات کرتے ہیں تو پرائیس پاکستان بھی رکھی گی ہے 33,000 روپے اب بات کر لیے تھے ڈیزائن کی سب سے پر آپ کو کیمرہ یہ پر سیسر ملے گی نوچ کے اندر پھر آپ کو 6.3 انچ کی ڈسپلی ملے گی باتوں پہ آپ کو ٹچ کپسٹی بڈرز ملے گی لگے آنسکری ٹچ کپسٹی بڈرز ہیں اور آپ کو چھوٹا بیزل بھی جائے گا باتوں پہ بیک پہ آپ کو ڈوال کیمرہ سیٹ اپ فلیش اور فگر پر سیسر ملے گا جس طرح Vivo کا ڈیزائن نارملی بیکس آتا ہے ڈارمل ڈیزائن اسی طرح ہی ہے اور کچھ اس طرح کا ڈیزائن ہے اس طرح بھی سپیکس ہے اب بات کر لیے تھے اچھی چیز ہوگی اچھی چیز ہوگی میں سب سے میری دو فیچرز کا میں ہائیلٹ کرنے والا وہ ہے کیمرہ کا فرنٹ پہ 16 امیگا بیزل کا کیمرہ 2.0 پر چکے ساتھ جو کہ کافی اچھا ہونے والا ہے اسی کی ساتھ دوال کیمرہ سیٹ اپ بھی کافی اچھا رکھا گیا ہے بیٹری کی بات کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ کئی ڈیویس آج کے 3000 امیچ کی بیٹری کے ساتھ آ رہی ہیں لیکن اس میں تقریبا 3300 ہے 3260 امیچ اچھا ہے تو 3000 امیچ سے بیٹری بہتر ہی ہے اور کیونکہ اس میں سنیب لگر 450 ملے تو بیٹری کے لیے سنیب لگر 450 اچھا رہے گا اور اس کے ساتھ بات کرتا جو میں اور چی چیزوں کی تو میں گوگر نوچ کے ساتھ ڈیزائن آ رہا ہے نوچ نارمالی تو ہمیں پسند نہیں ہے لیکن ایک بات یہاں مانی پڑے گی کہ بھی وہ کمپنی جب وہ ٹرینڈ کے ساتھ چل رہی ہے اب بڑے پوائنٹس کی طرف آیا تھا بڑے پوائنٹس میں تو ایک پہ پوائنٹ ہائیلٹ کرنا چاہوں گا وہ سنیب لگرن کا 450 پروسیسر ہے مجھا پتہ یہ پروسیسر بہت اچھا ہے لیکن 3300 پر والی ڈویس کے لیے پروسیسر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ بچٹ فون نہیں تھے جب تیس ہزار سے اوپر چلا جاتا ہے تو پاکستان کے در وہ میڈ رینج فون ہو جاتا ہے تو میڈ رینج کے لیے 450 اتنا پسندسہ ٹھیک نہیں رہے گا میرا حیال ہے کہ 600 سیریز میں سے کوئی ہوتا اچھے والا تو زیادہ بہتر رہتا ہے آپ لوگ اس کے بارے بھی کیا اپینین ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤ اسی کے ساتھ میں بات کروں گا سٹوڑیج کے 3300 کی ڈوائیس اور 32 جی پی یہ بھی ایک بڑا نیگٹیف پوائنٹ رہے گا اس ڈوائیس کے لیے کیونکہ دب آپ میڈ رینج میں جا رہا ہے تو آپ کو سٹوڑیج آپشن بھی اچھے چاہیے اگر ہم کومپیٹیشن میں دیکھیں تو اس سے کم پرائز میں بھی آپ کے ڈوائیس کے انزر چونٹ جی بی کی سٹوڑیج ملے گرہ اس میں میٹ ٹین لائٹ ہے اور بھی بہت سے ڈوائیس ہیں لیکن آپ 3300 روپے کی پرائز 32 جی بی کی سٹوڑیج یہ ایک نیگٹیف پوائنٹ ہے میرے خیال میں یہاں پر چونٹ جی بی کی سٹوڑیج ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا اب بات کر لیتا ہے کیا فون آپ کو پرچیس کرنا چاہیے یا نہیں اس پوائنٹ کو بات کر تو یہ بالکل آپ پر ڈیپیٹ کرتا ہے اگر آپ سیلفی فون لینا چاہتے ہیں تو یہ فون اچھا ہے اگر آپ گیمنگ فون لینا چاہتے ہیں تو بھی فون ٹھیک ہے لیکن اس پرائز رنج کے اندر میرے خیال میں پرائز رنج کے اندر اس ڈیوائس کی کافی ہائی رکھی گئی ہے 26-27000 کی یہ فون ہونے چاہیے تھا تو بہت اچھا ہوتا لیکن یہ پرائز ہائی ہے میں یہ کہوں گا پرائز ہائی ہے پرائز ہائی کی وجہ سے آپ کو یہ فون پچیس نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اس رنج کے اندر کوئی فون اور پچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مارکٹ بہت کافی اچھی آپشنز ملے گی آپ وہ دیکھ لیں لیکن اس پرائز رنج کے اندر نہیں یہ ڈیوائس کے سپیکس وہ نہیں ہیں جو پرائز رنج ہے پرائز ہائی ایس ٹوائس یہ ہی میں کہوں گا فیلہ اس ویڈیو کے ذریعے ترہیم مجھے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ مرزانہ 7 بجے اور 9 بجے آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں اب 9 بجے ٹیک نیوز والی ویڈیو بھی ضرور دیکھنا میں پھر ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو کے ذریعے تب تک کے لئے اللہ حافظ